دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل رہنمائی روحانیت کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے برحمن الرحیم یہ تقریباً چوری ہر جگہ ہی ہوتی ہے اسے روکا تو نہیں جا سکتا مگر چوری ہوا مال جو ہے جو آپ کا نقصان ہے اس کی بھرپائی کرنے کے لئے میں آج آپ کے لئے یہ عمل لے کر حاضر ہوا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ بہت پسند آئے گا اور یہ بہت آسان ہے لفظ ہیں لونہ چماری کیجئے مطلب یہ ایک چڑیل ہے جو آپ کے سامنے حاضر ہو کر یا آپ خواب کی صورت میں آ کر آپ کو یہ بتا سکتی ہے کہ آپ کا مال وہاں ہے آپ یہ کرو تو آپ کا مال واپس آ سکتا ہے یہ کوئی منگھڑک بات نہیں ہے یا یہ دل کو تسلی دینے والا کوئی عمل نہیں ہے یہ وہ عمل ہے جو ہم نے جب بھی کسی بھائی کی چوری ہوئی یا جس کے ساتھ بھی کوئی معاملہ اس طرح کا پیش آیا تو میں نے یا ہمارے دوست احباب جو ہیں انہوں نے یہ عمل اس سے کرنے کے لئے کہا جب انہوں نے کیا اور اس عمل کو ہنڈرڈ پرسنٹ کامیاب پایا اور الحمدللہ یہ عمل آج بھی اسی طرح کامیاب ہے جس طرح میں نے پہلے دن کسی دوست کو کروایا تھا اس عمل میں کوئی بھی پریشانی نہیں آتی صرف جو لفظ ہیں اس کو پڑھ کر آپ تصور کر کے سو جائیں آپ کو خواب میں دکھا دیا جائے گا کہ فلانی جگہ یہ آپ کا مال پڑا ہے یا جس بندے نے چوری کی ہوگی وہ بندہ آپ کو دکھا دیا جائے گا اس کی شکل یہ ہے یہ فلانی جگہ رہتا ہے فلان فلان جگہ پر آپ کو مل سکتا ہے یہ عمل میں نے اس لئے اپلوڈ کیا بہت سارے لوگ جو ہیں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں جب ان کے چوری ہو جاتی ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات پیش آ جاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اگر کبھی یہ ایسا ہو بھی جائے تو یہ عمل میں نے آپ کو اس لئے دیا ہے تاکہ آپ پریشان نہ ہو آپ کے لئے جو بھی معاملات ہیں آپ اس کو پوری طرح سے ٹھیک کر سکو تب میں امید کروں گا کہ یہ میرا بہت چھوٹا سا عمل جو ہے یہ ہے کہ جب تک آپ کی روحانی طاقت بہت زیادہ تیز نہیں ہوگی تب تک آپ کو یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ یہ آپ کے لئے دکھائی نہیں دے گا آپ کو کہ آپ کا مال کہاں پڑا ہے اگر آپ ویسے بھی عمل کرو گے کوئی نشانیاں آپ کو ضرور ملتی رہیں گی مگر پوری طرح سے گائیڈ لائن جو ہے وہ تب ہی ملے گی جب آپ کی روحانی طاقت بہت زیادہ ہوگی روحانی طاقت تب زیادہ ہوگی جب آپ کے پاس لوہ حمزاد ہوگی اور ایک بات میں اور بتا دوں لوہ حمزاد کاغذ پر کوئی بھی نہیں بنا کر دیتا نہ میں نے آج تک کبھی کسی کو بنا کر دی کیونکہ کاغذ کے اوپر اس کی کوئی تاثیر نظر نہیں آتی نہ ظاہر ہوتی ہے یہ میں بات اس لئے بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر لوٹ لیتے ہیں کاغذ کے اوپر بنا کر اس کی پیچر بھیج دیتے ہیں اور بہت زیادہ حدیعہ ان سے ہیٹ لیتے ہیں کاغذ کے اوپر لوہ حمزاد نہیں بنتا یہ چاندی کے اوپر تیار ہوتا ہے اور چاندی کی کلم سے خاص تیار ہوتا ہے اور یہ کوئی نقش نہیں ہوتا یہ آپ کے نام کے حساب سے نام کے عداد سے بہت کچھ کر کرا کے یہ لوہ حمزاد تیار ہوتا ہے اس لئے آپ جو فراڈیے لوگ ہیں ان سے بچیں کوشش کریں کہ آپ صحیح لوگوں سے بنوائیں جس سے آپ کا دل مطمئن ہو آپ جو بھی لوگ یا جو بھی نقش بنوائیں کسی سے بھی بنوائیں میں نہیں کہتا ہم مجھ سے بنوائیں کسی سے بھی بنوائیں اس کے بارے میں پوری انفارمیشن لیں گے کیسے اثر کرے گا کس طرح کرنا پڑے گا کیا کیا اس کے لئے مجھے آپ کو دینا ہوگا جب دل مطمئن ہو جائے یا جب اس چیز سے فائدہ آپ کو ہو تو آپ اس کو بتاؤ کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تاکہ آپ کا جو پیسہ ہے وہ ضائع نہ ہو میں جو کچھ بھی بنا کر دیتا ہوں الحمدللہ تا قیامت تک میں اس کا دیندار ہوں جب تک اسے فائدہ نہیں ہوتا جب فائدہ ہوتا ہے میں بتاؤں گا کہ یہ فائدہ نہیں دیری اس کو اس طرح کرو میں الحمدللہ بھاگتا نہیں ہوں اپنی ذمہ داریوں سے یہ بات میں اس لئے آن ائر کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ نیچے کمیٹس کر کے ایسے باتیں کرتے ہیں دل ہی ٹوٹ جاتا ہے باقی اگر آپ کچھ بھی مجھ سے بنوائیں میں آپ کو بنا کر دوں گا تو آپ اس کی تاثیر خود چیک کرو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کتنی تاثیر ہے میری بنی ہوئی چیزوں میں باقی میری اگر کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو میں معذر چاہتا ہوں باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی باقی اگلی ویڈیو میں میں آپ کو جو بھی آپ مجھ سے سوال کریں گے میں اگلی ویڈیو میں اپنی دوں گا انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں اتنا ہی اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ اپنا دھیر سارا خیار رکھیں دعا میں ضرور یاد رکھئے گا خدا حافظ فی امان اللہ